اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے عزیز دوستو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پیارا چینل آن لائن وظیفہ آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں زبان کی حفاظت کے بارے میں دن بھر میں ہم لوگ اپنی زبان سے اتنا گناہ کرتے رہتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں پتہ بھی نہیں رہتا ہم لوگ زبان سے ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں ان باتوں کا گناہ اتنا ہوتا ہے کہ وہ باتیں جہنم تک لے جاتی ہیں آئیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے اس ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کریں اور سواب کے مستحق بنیں اور ہمارا چینل سبسکائب ضرور کریں بیل آئیکن دبانا بلکل نہ بولے تاکہ ہماری روز کی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے باتچیت میں ہمیشہ اس بات کا دیان رکھو کہ تمہاری زبان سے کوئی گناہ کی بات نہ نکل جائے حدیث شریف میں ہے بہت سے لوگوں کو ان کی زبان سے نکلی ہوئی باتیں جہنم لے جائیں گی اس لئے خاص طور پر بات چیت کرنے میں ان باتوں کا دیان رکھیں نمبر ون بینہ سوچے سمجھے کسی کو کوئی بات مت کہو جب سوچ کر تمہیں یقین ہو جائے کہ یہ بات کسی طرح بری نہیں ہے تب بولو ونہ بولنے میں چھپ رہنا بہتر ہے نمبر ٹو کسی کو بے ایمان کہنا یا یہ کہنا فلا پر خدا کی مار خدا کی فٹکار خدا کی لانت فلا کو جہنم نصیب ہو اس طرح کی باتیں کہنا گناہ کی بات ہے جسے کہا گیا وہ ایسا نہ ہوا تو ساری لانت اور فٹکار لوٹ کر کہنے والے پر پڑے گی نمبر تری یدی تم کو کسی نے دکھ دینے والی بات کہہ دی ہے تو تم صبر کرو اور ماف کر دو تمہیں بہت بڑا عزروہ سواب ملے گا اور یدی تم اس کا جواب دینا چاہو تو تم بس اتنا ہی کہہ سکتے ہو جتنا اس نے تم کو کہا ہے یدی اس سے زیادہ کہو گے تو گنگار ہو جاؤ گے نمبر فور دو اگلی بات کا بھی مت کیا کرو اس کے مو پر اس کی سی بات کرو اور دوسرے کے مو پر اس کی سی بات کرو یہ دونوں جہان میں رسوائی کا سامان ہے نمبر فائیو نہ کسی کی چگلی کرو نہ کسی کی چگلی سنو کی یہ بڑے بڑے فسادوں کی جڑ اور کبیرہ گناہ ہے نمبر سیک جھوٹ کسی بھی حالت میں نہ بولو یہ بڑا ہی سخت گناہ کبیرہ ہے نمبر سیون خوش آمد کے طور پر نہ کسی کے مو پر اس کی تعریف کرو نہ پیٹ کے پیچھے بھی حد سے زیادہ کسی کی تعریف کرو نمبر ایٹ جس آدمی نے غیبت کی ہے اس سے یدی ماف نہ کرا سکو تو اس کے لئے مقبرت کی دعائیں کرو امید ہے کہ قیامت کے دن میں ماف کر دے گا نمبر نائن کبھی بھی کسی سے جھوٹا وائدہ مت کرو نمبر ٹین کہ اول اپنی بات کو اونچی رکھنے کے لئے کسی سے بہت نہ کرو یہ میں نے آپ کو دس ایسی باتیں بتائی ہیں جن سے آپ کی زبان کی حفاظت رہے گی اور گناہ کبیرہ نہیں ہوں گے آپ لوگوں سے گزارش ہے اس ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کریں اور سباب کے مستحق بنے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کریں اسلام علیکم